سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے دیئے کہ دو سو بیالیس رنوں کے سمان جنک لشٹے کا پیچھا کرنے اتری انگلینڈ کی ٹیم کی شروعات بہدی جوردہ رہی آپ کو بتاتے کہ آگے چل کر تو مقابلے میں نیوزیلینڈ کی ٹیم کے گیندبازوں نے سارے میچ کی کہانی پلٹ کر رکھ دی دوستو ٹھیک جس طریقے سے نیوزیلینڈ کی ٹیم نے اپنی گھاتک گیندبازی سے بھارتی ٹیم کے پرکھچے اڑائے تھے ویسا ہی کچھ نیوزیلینڈ کی ٹیم کے گیندبازوں نے آج ایک بار پھر سے وہی شاندار کارنامہ انگلینڈ کی ٹیم کے خلاف کر کے دکھایا ہے پسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب تک پاری کے پچیس اوور بھی کمپلیٹ نہیں ہوئے تھے اور انگلینڈ کی ٹیم کے محض بانوے رنوں پر ہی چار سب سے بڑے وکٹ گر چکے تھے جن میں جانی بیسٹو جیسن روئی و ایون مورگن جیسے شاندار کھرادیوں کا نام بھی درج ہے دوستو پھر آگے چل کر جوس بٹلر کے آؤٹ ہونے کے بعد بینٹ سٹوکس نے بڑی ہی بہترین بلے بازی کر کے انگلینڈ کی ٹیم کے بلے بازی کے مورچے کو سمالا اور اسے جیت کی راہ پر اکیلے ہی نیوزیلینڈ کی ٹیم کے پردیک گیندباز کے خلاف لڑتے ہوئے لے کر چلے گئی اس آپ کو بتا دے کہ ورڈ کپ 2019 کا یہ ہے فائنل مقابلہ شاید اتنا زیادہ رومانچک رہا ہے کہ آج تک اتحاس میں کوئی فائنل مقابلہ اتنا زیادہ رومانچک تو نہیں رہا ہوگا آپ کو بتا دے کہ انگلینڈ کی ٹیم کو برن بنانے تھے پندرہ گیندبازی کر رہے تھے کھلاڑی ٹرینٹ بوٹ اور سٹرائک پر کھڑے تھے بلے باز بینٹ سٹوکس دونوں ہی ٹیموں پر پریشر کافی زیادہ تھا کیونکہ انگلینڈ کی ٹیم کے پاس زیادہ وکٹ نہیں بچے تھے اور بینٹ سٹوکس اکیلے ایسے کھلاڑی تھے جو کہ اپنی ٹیم کو جتا سکتے تھے حالانکہ آخری اوور کی پہلی دو گیند تو دیفنس کر کے بینٹ سٹوکس نے کھالی نکال دیا اور انتو پھر اس اوور کی تیسری گیند پر ایک چھکا جڑکے بینٹ سٹوکس نے پورے مقابلے کا رکھی پلٹ کر رکھ دیا دوستو پھر آگے چل کر اور انتی موور کی آخری گیند پر دونوں ہی کھلاڑیوں پر پریشر کافی زیادہ بڑھ چکا تھا بینٹ سٹوکس نے آخری گیند پر سامنے کی طرف شاٹ مارا اور ایک رن لینے کے بعد دوسرا رن لینے کے لیے بھی توڑ پڑے لیکن شاید اس بار قسمت بینٹ سٹوکس کے ساتھ نہیں تھی کیونکہ وہ رن آؤٹ ہو گئے فرانتو کیونکہ بینٹ سٹوکس ایک رن لے چکے تھے جس کے قارن دونوں ہی ٹیموں کا سکور لیول ہو گیا اور یہ ہے مقابلہ سپر آور میں تبدیل ہو گیا لیکن دوستو سال 2019 کے وشکپ کے فائنل مقابلے کا اصلی مزا تو آیا سپر آور کو دیکھنے میں ان کو بتا دے کہ سپر آور میں پہلے بلے بازی کر رہی تھی انگلینڈ کی ٹیم جس کی طرف سے میدان پر سٹرائک سمالنے کے لیے آ چکے تھے انگلینڈ کی ٹیم کے سب سے دھاکڑ بلے باز بینٹ سٹوکس و جوس بٹلر بینٹ سٹوکس نے شروعاتی کچھ گیندے کھیلی اور اپنی ٹیم کے لیے کافی اچھے رن جھٹائے اس کے بعد جوس بٹلر نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا اور دونوں ہی کھلاڑیوں نے ساتھ مل کر چھ گیندوں میں اپنی ٹیم کے لیے پندرہ رن جھٹا لیے تھے جس کا مطلب یہ تھا کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم کو اگر ورڈ کپ فائنل ٹروفی جیتنی تھی تو انہیں سولہ رن بنانے تھے دوستو سوپر آور میں نیوزیلینڈ کی ٹیم کی طرف سے سولہ رنوں کے لکشے کا پیچھا کرنے اترے بلے باز مارٹن گپٹل ورن نیشام سوپر آور کی پہلی پانچ گیندوں پر تو نیشام نے شاندر بلے بازی کری اپنی ٹیم کو جیت کے بہتی قریب لے گا لیکن انتیم گیند پر اب سٹرائک سمال رہے تھے بلے باز مارٹن گپٹل نیوزیلینڈ کی ٹیم کو جیتنے کے لیے چاہیے تھے دو رن اس کے بعد دوستو مارٹن گپٹل نے انتیم آور کی آخری گیند پر جان لگا کر شورٹ توف مارا اور گیند باؤنڈری کے پاس بھی چلے گی جس کے بعد دونوں ہی کھلاڑیوں نے ایک رن پورا کر لیا تھا لیکن جیسے ہی دونوں کھلاڑی دوسرا رن پورا کر رہے تھے تو جوس بٹلر نے ایک شاندار تھرو کو پکڑ کر مارٹن گپٹل کو رن آؤٹ کر دیا دوستو حالانکہ سوپر آور میں بھی یہ مقابلہ ٹائی ہو چکا تھا پرنتو کیونکہ یہ سوپر آور تھا اور یہ ٹائی ہو چکا ہے تو آئی جیزی کے نیوموں کے تحت جس بھی ٹیم نے ویشو کپ کے اس مقابلے میں زیادہ باؤنڈری لگائی وہے ٹیم ہی ویشو ویجیتا بنے گی اور ورلڈ کپ کے اس فائنل مقابلے میں انگلینڈ کی ٹیم نے نیوزیلینڈ کی ٹیم سے زیادہ باؤنڈری لگائی جس کے چلتے انگلینڈ کی ٹیم اب 2019 کے ویشو کپ ویجیتا بن چکی ہے دوستو بات چاہے انگلینڈ کی ہو یا پھر نیوزیلینڈ کی دونوں ہی ٹیموں نے فائنل میں بہت زیادہ بہترین پردشن کیا اور اس مقابلے کو سپر آور تک لے گئی لیکن آپ سبھی انگلینڈ کی ٹیم کی جیت پر بن سٹاکس و جوس بٹلر میں سے کس کھلاڑی کو جیت کا حق دار مانتے ہیں اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا لیکن دوستو آپ کو بتاتے کہ جیسے انگلینڈ کی ٹیم کے کپتان ایون مورگن میدان پر بلے بازی کرنے آئے تھے تو آج وہ کریس پر سیٹ ہونے کی پوری کوشش کر رہے تھے ہم سبھی جانتے ہیں کہ ایون مورگن اگر کریس پر سیٹ ہو جاتے تو شاید وہ اپنی ٹیم کو جدا کر ہی واپس لوٹتے ہیں دوستو آپ کو بتاتے کہ پورا واقعہ پاری کے چوبیس میں آور کا اس آور کی پہلی گیند پر ہی ایون مورگن نے ایک بڑا شوٹ کھیلنے کی ٹھان لی جس کے بعد انہوں نے گیند پر ایک جوڑدار شوٹ تو گھیلا لیکن گیند کافی زیادہ اوپر ہوا میں چلی گئی اس کے بعد لیک سائٹ کی طرف فیڈلنگ کر رہے کھلاڑی لوگ کی فرگیوسم دوڑتے ہوئے آئے اور ایک شاندار ڈائیو لگا کر اس کیچ کو پکڑ لیا دوستو آپ کو بتاتے کہ یہ ہے کیچ اتنا زیادہ خطرناک لگ رہا تھا دیکھنے میں کہ میدانی امپائر بھی کافی زیادہ بھوچک کے رہ چکے تھے کہ ایون مورگن کو آؤٹ قرار دیا جائے یا پھر نہیں علاقہ اس کے بعد تھرڈ امپائر کی مدد لی گئی اور اس کے بعد یہی پائے گا کہ ایون مورگن تو صاف طور پر کیچ آؤٹ ہو چکے ہیں دوستو آپ ان تصویروں میں صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں لوکی فرگیوسن کا یا خطرناک کیچ اس کیچ نے شاید پورا ورڈ کپ کا مقابلہ ہی پلٹ کر رکھ دیا اور اسی کیچ کی وجہ سے نیوزیلینڈ کی ٹیم کے کھلاڑیوں نے ایک بار پھر سے انگلینڈ کی ٹیم پر اپنا پریشر بیلڈ کر لیا تھا ساتھی دوستو فرگیوسن کے اس کیچ کو ورڈ کپ 2019 کپ تک کا سب سے بہترین کیچ بھی مانا جا رہا ہے آخرکار یہ بات تو سچی ہے کیونکہ اگر جو کیچ آپ کی ٹیم کو ورڈ کپ جتا دے تو اس شاندار کیچ کو تو کیچ آف دا ٹورنمنٹ کا درزہ دیا ہی جانا چاہیے ایسے شاندار کیچ بھارتی ٹیم کی طرف سے اکثر مہندر سنگھ دھونی پکڑتے ہو دیکھتے ہیں لیکن دوستو لوکی فرگیوسن کے اس کیچ کو آپ سب ہی دس میں سے کتنے نمبر دینا چاہیں گے اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ فائنل مقابلے میں نیوزیلینڈ کی ٹیم کی بلے بازی کے دوران کھلاڑی روز ٹیلر کے ساتھ امپائر کی ایک لاپروہی کی وجہ سے ایسی گھٹنا گھٹ گئی کہ سب کو میدان میں مہندر سنگھ دھونی کی یاد آگئی لراصل دوستو پورا واقعہ پاری کے چوتیس اوور کا جب میدان پر بلے بازی کر رہے تھے کھلاڑی روز ٹیلر اس سمیے گیند بازی کروا رہے تھے مارک ووڈ اس اوور کی پہلی گیند جا کر لگی سیدھا روز ٹیلر کے پیڈ پر اور کیونکہ انگلینڈ کی ٹیم کے کھلاڑیوں نے میدانی امپائر کے سامنے کافی زیادہ تگڑی اپیل کر دی تھی جس کے آگے امپائر کو بھی اپنا سر جھکانا پڑا اور انہوں نے دباو میں آکر روز ٹیلر کو آؤٹ قرار دے دیا لیکن یہاں پر نیوزیلینڈ کی ٹیم کا دربھاگ گے ایہرہ کی ان کے پاس کوئی بھی ڈی آر ایس ریویو باقی نہیں بچا تھا آتی جیسے ہی روز ٹیلر کو الپو آؤٹ دیا گیا تو وہ بھی کافی زیادہ چونکتے ہو دیکھیں کیونکہ دوستو گیند پیڈ پر کافی زیادہ اوپر لگی تھی لیکن میدانی امپائر نے اپنا ڈیسیزن نئی بدلا اور روز ٹیلر کو آؤٹ ہی قرار دے دیا جیسے ہی روز ٹیلر پر ویلین کی طرف پہنچ گیا اور اس کے بعد چھوٹے سے بریک میں بڑی سکرین پر دکھائے گیا تو پایا گیا ریپلے میں کہ روز ٹیلر تو آؤٹ ہی نہیں تھے کیونکہ گیند وکٹ کے کافی اوپر سے جا رہی تھی لیکن کنفیوز ہونے کے باوجود امپائر نے دباو میں آ کر یا پھر لاپروہی بڑا ڈیسیزن لیتے ہو روز ٹیلر کو آؤٹ قرار دے دیا جس کا خامیازہ اب آج نیوزیلینڈ کی ٹیم کو بکتنا پڑا دوستو روز ٹیلر جیسا کھلاڑی جس نے بھارتی ٹیم کے خلاف ایک مہدر پون پاری کھیلی دی وہاں پندرہ رنوں پر اپنا وکٹ گبا بیٹھا ایسا ہی کچھ بھارت کے ساتھ بھی ہوا تھا کیونکہ جس گیند پر مہندر سنگھ دونی رن آؤٹ ہوئے تھے ویک ڈیڈ بول تھی ضرورت سے زیادہ کھلاڑی دائرے کے باہر کھڑے تھے تو وہی دائرے میں کافی کم کھلاڑی تھے لیکن امپائر کی لاپروہی وہاں بھی دیکھی تھی اور آج گئی نہ کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم کو امپائر کے اس گلت فیصلے کے قارن کافی زیادہ بڑا کھامیازہ بھکتنا پڑ سکتا ہے صرف اتنا ہے نہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ ورلڈ کپ کے لگ بگ ہر دوسرے یا تیسرے مقابلوں میں امپائر کے لاپروہی برے ڈیسیزنز دیکھنے کو ملے ہیں اور دوستو امپائر کے اتنے زیادہ لاپروہی ڈیسیزنز کو دیکھتے ہوئے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا امپائر کے خلاف کڑا فیصلہ آئیزیزی کو لینا چاہیے نہیں اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو ورلڈ کپ 2019 کا ٹورنمنٹ بھارتی ٹیم کے سبھی فینس واہ کھلاڑیوں کے لیے بھارتی ٹیم کی ہار کے ساتھ ختم ہو چکا ہے آپ کو بتا دے کہ 9 جولائی کو بھارت اور نیزلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں جو سیمی فائنل مقابلہ کھیلا گیا تھا اس میں بھارتی ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا بھلے اس مقابلے میں بھارتی ٹیم 18 رنوں کے چھوٹے انتر سے ہاری ہو لیکن یہ ہے مقابلہ اپنے آپ میں ہی اتنا زیادہ رومانچک رہا ہے کہ شاید اتحاس میں اس مقابلے کو تو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک سیمی فائنل ونڈے مقابلہ دو دنوں تک چلا تھا جس میں شروعات سے جیت رہی بھارتی ایک رکھٹ ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا آپ کو بتا دے کہ محض بانوے رنوں پر ہی بھارتی ایک رکھٹ ٹیم کے چھے وکٹ گر چکے تھے ایسے میں مہندر سنگھ دھونی اور رویندر جڑے جا کے ساتھ مل کر اپنی ٹیم کے لئے 116 رنوں کی ایک بہدی میتھپونڈ وہ جوڑدار پارٹنرشپ نے بھائی ساتھی مہندر سنگھ دھونی اب گیم کو اس موڈ پر لے کر جا چکے تھے جہاں بھارتی ٹیم کی جیت لگ بگتا ہے لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا دس گندوں پر بھارتی ٹیم کو 25 رنڈ بنانے تھے مہندر سنگھ دھونی نے ایک چھکا لگا کر اپنی جیت کا وبل بجانا شروع کر دیا تھا لیکن جیسا کہ ہم نے آپ سبھی کو بتایا کہ تقدیر کو کچھ اور منظور تھا دھونی اچانک سے رناؤٹ ہو گئے اور بھارتی ٹیم اس جیتے ہوئے مقابلے کو ہار گئی ہے دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ویس انڈیز کی ٹیم کے خلاف شروع ہونے والے دورے سے پہلے بھارتی ٹیم کے کپتان ویرات کولی کی کپتانی پر کافی زیادہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں اور اس کا سیدھا سا بڑا کرن یہ ہے کہ ورلڈ کپ 2019 میں کئی ایسے فیصل لیے گئے جن سے بھارتی ٹیم کے بلے بازی کرم میں کافی زیادہ کھلبلی مچ گئی شکر دھون کے ٹیم سے باہر ہونے کے بعد رشہ پند کو ضرور میڈل آرڈر کو سمالنے کے لئے بلائے گیا لیکن اس کے باوجود ویڈ ٹیم میں شکر دھون کی بھومی کا کو ڈھنگ سے نہ نبا پائے اور کپتان ویرات کولی نے جس طریقے سے سیمی فائنل مقابلے میں بھارتی ٹیم کے بیٹنگ آرڈر کو لے کر اپنے فیصلے لیے اس کے بعد اب خاص طور پر ویرات کولی کے آلوچک تو یہی چاہتے ہیں کہ ایک بار فیڈ سے مہندر سنگھ دھونی کو بھارتی ٹیم کا کپتان بنایا جائے ساتھی دوستو سوشل میڈیا پر بھی بھارتی ٹیم کے فینس کی یہی ڈیمانڈ ہے کہ ایک بار فیڈ سے دھونی کو کپتانی دینے کا فیصلہ لیا جانا چاہیے آپ کو بتا دے کہ بھارتی ٹیم کی ہار کے بعد تو یہ خبریں اور بھی زیادہ تیج ہو گئی ہیں کہ اب سب ہی چاہتے ہیں کہ ایک بار فیڈ سے مہندر سنگھ دھونی اگر سنیاس نہیں لے رہے تو انہیں بھارتی ٹیم کا کپتان اپوائنٹ کر دینا چاہیے لیکن اب اس مدے پر خود مہندر سنگھ دھونی نے اپنے وچار شیئر کیے ہیں آپ کو بتا دے کہ بھارتی ٹیم کا کپتان پھر سے بننے کے لیے مہندر سنگھ دھونی نے کچھ زیادہ باتیں تو نہیں کہیں لیکن حالی میں دیئے گئے انٹرویو کے دوران انہوں نے اس بات کو صاف کر دیا کہ وہ کپتان بننا چاہتے ہیں یا پھر نہیں آپ کو بتا دے کہ پھر سے کپتان بننے کے سوال کا جواب دیتے ہوئے مہندر سنگھ دھونی نے کہا مجھے لگتا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں ہماری ٹیم نے کافی زیادہ بہترین پردرشن کر کے دکھایا ہے بھلے ہم ورڈ کپ کو نہ جیت پائے ہوں لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ کپتان ورات کولی کافی زیادہ بہترین کپتان ہے ساتھ ہی بھارتی ٹیم کو ایک یوہ کپتان کی ضرورت ہے اور میں نے بھی اپنے کریئر میں شاید ورات کولی جیسے کھراری کم ہی دیکھے ہوں گے اور مجھے پورا یقین ہے کہ آنے والے سمی میں ہماری ٹیم ان کی کپتان ہی کے انڈر کافی زیادہ اچھا پرفارم کر سکے گی دوستو مہندر سنگھ دونی نے اپنے چھوٹے بیان سے ہی صاف کر دیا ہے کہ وہ بھارتی ٹیم کا کپتان